سلام علیکم توڑے آپ پر پروگرام بوئے باریاں نا لگ دفعہ وط میں آسنا نومان روف جس طرح توانو پتا ہے پروگرام ساڑھے سارے پشوریاں دیا تھی ہمیشہ میں یہ کہنا ہوگی ساسی ساڑھی آواز جسے جان دی پئی یہ ساڑھا پورا فوکس ہوندہ ہے کہ اسی آپ پڑے پشوریاں دی اور گل اور آواز انہوں اسی اجاگر کرنی ہے میرا امید ہے کہ توانے جس طرح سانو اس پروگرام نو پیار دیتا ہے میرا بھی کوشش ہوندی ہے کہ اسی ود سی ود کے توانے جسے اچھے اچھے ٹاپک لے کے آئیے اچھے اچھے پروگرام لے کے آئیے اس دفعہ جڑا ساڑھے پروگرام دا ٹھین تھی میں جڑا اس دفعہ پروگرام دا ٹاپک بڑا ہی زبردہ سے تھے بڑا انٹرسٹنگ ہو اس وقت آنے دیکھے کہ وقت نال نال انسان کار بناند ہے کار جڑی ہوندی ہے امارات بناند جن امارات دے بعد وہ فیملی ہوندی ہے جڑے خاندان ہوندے اسے وچگار اونو کار بناند ہے ورنہ ساری اٹھے پلستر دی جگہ ہوندی ہے وقت نال نال دیکھو تے سو سالہ دو سو سالہ پن سو سالہ تاریخ پشاور شہر دیتے اے جڑے پشاور شہر ہے اے وقت نال نال چینج ہوندہ ہے اسے مختلف انہیں اتوار دیکھیں لڑائیاں دیکھیں انہیں مختلف قسم دی جنگہ دیکھیں انسان اگر دیکھو اسے جڑے سٹرکچر ہے آرکیٹیکٹ ہے وہ بڑا ضروری ہے کیونکہ دور دور سی لوگ باہر دے ملکوں سی لوگ آکے دیکھ دے ہوندے کہ آرکی کئی کئی سانو دیکھنے نو مل سی تھے کلچرال انٹیک چیزیں ہی تھے مل دی ہوندی ہے لیکن اے جڑی دیوانان اے جڑے انٹیک دا آرکیٹیکٹ دا جڑا نیزام ہے وقت نال نال چینج ہوندہ ہے پہلے جوان فیملی دے ہی سامنا لوگ بناندے ہوندے کھلے کھلے کار ہوندے جی ایک کار دا دوے کارنال اٹیچمنٹ ہوندے رستے ہوندے اتو سی بھی اویدیاں دے رستے ہوندے تلو سی بھی رستے ہوندے تی کے کے چیزیں جی ونٹیلیشن دا نیزام ہوندہ ہے بوئے باریاں میں کہنا وہاں کارن دے بھی کھلیاں ہوندی ہیں اپنے دلان دی بھی لوگانے بوئے باریاں دروازے اوپن رکھے ہوندے اگر دیکھا جو اس وقت نال نال ہون ارکیٹیکٹ بڑا ڈیفرنٹ ہو گیا لوگ سنگل فیملی نو پریفر کردیں لوگ وقت نال نال آسانی وال جاندے پہن اپنے اٹیچ واش روم کچن انہیں چیزیں نو دیکھ دے پہن تی بس لوگ وقت نال نال آپنو بلکل ایک محدود حد تک نکے نکے کار ہو گئے پہلے وڑے وڑے اویلیاں ہوندی ہیں تی اس تیج گل کر سی ہیں لوگانا گپ شب لگا سی ہیں پتھ سی ہیں کہ یار اچ کل جڑے لوگ تسی کارن دے اچ کار رہن دے ایک کار تیج جڑے ابائی کار توڑے خاندانی کار ہوندے تیج جڑے پشاور شہر دی پچھان ہوندے خوبصورت انہ دیا والے نال سی گل کر سی ہیں کہ جی اسی جکے کہ آرکیٹیکٹ ہے کلائے بالا سار ہو گیا مسجد محبت خان ہو گی اس طریقے نال بے انتہاشا ساڑے کل امارات ہیں جو ایک مو بولتا سبوت ہے ساڑے ارکیٹیکٹ دا جو مغلی آئی دور ہے دا مختلف قسم دے اتوار دا انشاءاللہ دیکھنے ہیں لوگاناں گپ شب لگانے ہیں دیکھنے ہیں انہ دیسا والے نال کیے کہیں جی ناظرین جس طرح میں نے توانو کیا ہے کہ آج میں توانو پشوریاں نال ملاسا تھے جی پشوریاں نال ملاسا تھے جنہیں آج تک اس سکرین تھے مشک سکرین تھے توانے انہوں نے دیکھانا ہو سی تے اے بھی ساڑا جڑا ٹاپک ہو بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے تے بڑا ہی مزے آنے والے ہے اس ٹاپک دے آوالے نال کے لوگ پہلے کس طریقے نال کارانچ رہن دے تھے اج کال دے کار کس طریقے نال اے آرکیٹیکٹ دے ہوتے گل ہو سی کہ انسان زیادہ تر ٹائم تے واتھ آپڑے کار بھی گزار دے تے کاران دی جڑی منٹیلیٹی ہوندی ہے انسان دی دماغ تے اسی سوچ تے اسی فکر تے تو اسے جڑی زندگی دے بڑے عمل کر دے نا اسے تے بڑا فرق پہن دے انسان خوشی غمی آپڑے کاریج کر دے آج کا لوگ آل آمل چلے جن دے تے جڑے کار دے سٹرکچر ہوندے ہیں وہ بھی بڑا ڈیپینڈ کر دے کہ جوائن فیمیلی ہے کہ جی سنگل فیمیلی ہے اس طریقے نال جسی گپ لگانے پہنے پہنے ساڑے بڑے ہی زبردست ساڑے نال گیسٹ سلام علیکم جب میرا نام اشتیاق احمد جی اشتیاق احمد صاحب کے آلے اچھو الحمدللہ جی شکر ہے اچھا اشتیاق بھائی ساڑا بوئے باریاں دا مقصد ہوندے کہ اسی پشور وال جائیں ہیں سونے سونہ پشور پورے دنیا دے وچکار اسی لوکانو دکھائیں ہیں اچھا جڑا ساڑا ساڑا ٹاپک ہوئے کہ پہلے لوگ دیکھو کہ ساڑا جڑا پشور دا آرکیٹیکٹ ہے امارات ہیں ایک بڑے مشہور ہوندے اس سے بڑے اچھا کام ہوندہ مغلیہی دور دا وچکار اسی علاوہ کار بڑے مضبوط ہوندے پہلے پہلے اگر میں چالیس پچاس سال پہلے دکھال کرنے وقت دے نال نال لوگ ان جڑی جڑا انفرسٹرکچر ہے جڑا آرکیٹیکٹ دا کام میں جس طریقے نال کار بناندہ پی ہے اچھا کار بنانے دا ڈیزائن دے پہلے کار بنانے دے اتنا فرق کیوں آئے سرد یہ وقت ہے چونکہ وہ ایڈوانس ہے نا ایڈوانس کام ہوتا ہے لیکن حقیقت ہے کہ پرانے کار ہوندے نا لکڑی دے بنے کار چو کاتھاں ادھے کار چو باریاں بڑی ہوندی ہیں اور او دے کو اوری لطف ہوندے ہیں او دے کار نے انسانو گرمی کا اتنی زیادہ گرمی لگ دی اتنا سردی دے کار اتنی زیادہ سردی لگ دی اور پہلے دا ما آج کل جنی بیمارین میرے حساب دے مطابق پہلے دا مانے دے کار دے کار مٹی دے کڑے ہوندے مٹی دے آنڈی ہوندی لکڑی دے چمچے ہوندے محبود پیار خلوص سے خلوص پریاں پریاں فیملی رہن دی یہاں تو لوگوں نے کہا محبود بھی اور دے کار برکت بھی کیوں کہ سرد ہوندے کار لوگ کے ساتھ ہے پلیٹن دے کار نہیں کھانا کھان دے ایک پلیٹ ہوندے یہ سارے بیار دی دے کار دے دے کار دے دے کلے لینڈر دے سیخان دے گرمی بہت زیادہ گرمی بھی زیادہ وقت لوگ سولر پینل بھی لگا لندے تو اسے نال میرا خیال ہے کسا اور بھی خراب ہو جاندے دو دو ایسین کاریچ وقت بھی ہو کولنگ نہیں گی انچس طریقے پہلے شہر دے کار ہوندے گلیاں دے وچھ کار بازانا دے وچھ کار اسی مختلف قوارٹی دے وچھ کار جنگیپورے دے وچھ کار موالا مرویہ دے وچھ کار میں جانا ہونا ہے یقین منو کہ تتی دوپہر ہوندی ہے یہ خوب تھنڈی تھنڈی مطلب آوا چال دی ہوندی کاراں دی تھلیاں دے بیٹھ گے بندہ کہاں دے میرا دوست اتھے رہن دے ہوندے جانے ہونے ہیں کزن میرے رہن دے ہوندے میں وہاں گار ہواڑ گی میں کہاں دے کڑے سی لائے ہو یعنی کہ تھڑی تھڑی ہواں آن دی پنیاں تو ہڑی گالے کہ اس سارا ہوادار آیا دونوں طرف ہو ہوادار بھی بہتا ہے پہلے زمانے دے کار پانے کو دیکھو سینا تے ہر مالے دے کار کس بڑے ٹائم دے کار ایک نلکوں ہوندے سب جوک پانے لے دے پھر اسی چھوٹے چھوٹے ہونے ہیں تے ہونے اچھتے ہیں کہ ڈالے کے ہونے کار آن دے ہوتے ہیں سیخ پائی ہوندے ہوتے ہیں چار پائی مالے دے بار ایک ہوئی ہوندے ہی تھنڈا کھوئی ہے شباز کوئی تا جاگر تھنڈے پانے لینے ہیں پھر اس سے باہت ہے کہ بروف آن دے ہوتے ہوتے ہیں بکا دے بوری دے کار پیٹ کے درکھنے ہیں اون جلے لوگوں نے فرش رکھی ہیں انہوں نے اخراجات تاں بھی وقت دے کہ فریج لیسے ہیں تو فریج لیسے ہیں اور سامان بھی لیسے ہیں یہاں دے گا فرود بھی رکھو دے گار گوش بھی رکھو دے گار سبز بھی رکھو تے ہوتے لوگ کے اندے ہیں کہ ساڑی کامدنی کاٹے تے خرچہ زیادہ ہے تے خرچہ تے اڈوان سامانے نے وضائے ہیں پہلے تے بڑی برکت ہوندی اچھا کاراں دے وچکارو جڑے تیخانے ہوندے تیخانے دے سسٹم ہوندہ ہے او بھی بڑا ہے تیخانے دے پیٹیاں رکھنے ہونے آئے دے توشکہ ہوندی ہے پہلے تیخانے دے گلیاں مالے دے کر بھی شادی ہوندی ہیں مہینہ مہینہ مجلس ہوندی ہیں کاری بیار دے گانے ہو جانے ہوندے کاری چندیاں بناندے دروازے بناندے ہون دے اور ہون دے سکی تک اپنے پاو دے بس شادی آل جاو دے آو او مزہ وہ رونڈک نہیں آپ نے کار دیا آپ نے برکت ہوندی تواری گل اچھا پہلے جڑے کار بڑھ دے میرے سامنال جوائن فیملی سسٹم نال بڑھ دے کہ لوگ اکی خاندان دے پین پیرا چاچے امام امازیہ پڑا ہویا خاندان ہوندہ ہے اسی سامنال ڈیزائن کیتا جاندہ ہے اسی سامنال آپ بیٹک بھی ڈیزائن کیتی جانی اچھکل دے جی دو دو مر لے تن تن مر لے تے کار کئے کار ہو سن اسے کار یعنی کس طریقہ نال تفاق ہو سن لوگ کارا ویج کے چلے گئے انتے نکے نکی گٹھریاں دے وچ کار چلے گئے اس ہڈا اکی کے وجوات کے سمجھ دے کون ہے اسی لوگ زیادہ تر مٹریلیسٹک ہو گئے ہیں اس وچہ نال اچھا اگر لوگانوں میں جڑے نوی جنریشن ہیں اگر لوگ کوئی کارڈ ڈیزائن کردیں کوئی بناندیں انہوں کس ڈیزائن نال بنانا چاہیے لوگ باہر دی چیزیں کیوں اتنا فالو کرنے پہنسی آپڈے آپڈے کلچر والا آپڈی آپڈی جڑی ثقافت ہے اس والا زیادہ توجہ کیوں نہیں دینی ہے یہ لوگ دور جڑے توانو پتہ ہے کہ سارا ٹی وی دا تے شوشل میڈیا دہ دور ہے یہ بار دے ڈیزائن دے دن بڑھان دیں لیکن یہ نہیں دیکھ دے کہہ رہے گا نقصان کیوئے دے کار فیادہ کیوئے کار تیسرہ بڑھانا چاہیے دے کار اب وہاں بلکل تیتر و تازہ آوے سکون ہوئے اور جا میں تیسرہ دے کار مزہ آوے رہنے دے چونکہ دو ملے ٹائم ملے کار ان چار پانچ شے بندے رہنے دیزائی گال ان ٹینشن دے شکار ان تیسرہ دے کاری وات کر رہنے دے فساد بھی زیادہ ہوں دے مطلب وہ کار بڑھ کے بندے نو ایک بندہ دوئے بندے دے سر تے بیٹھو ہے مطلب وہ یعنی مائنڈ اور فرسٹریشن ہو چند یہ آگے ایک گالے توڑے گالے بیلکل ہی گالے جی تے لہٰذا میں رہے دے یہ مشہد ہے مونو یاد ہے توڑی گال کرنا پیوں لوگ وڑے وڑے کار ہوندے دے اتے لوگانے کبوتر بندے ہوندے دے مرگیاں تے کئی کے چیزاں رکھے ہوندیاں بیلکل جی منو آپ یاد ہے اسی مطلب ہے جساں گھر میں ہوندی دے بار ساڑھا بار دو کمرے ہوندے دے پیچھے گوڑا سارا کوٹ ہوندے دے چرپائیاں پائیاں دے ایک پکھا لگا ہے دے دیکھو انہیں چھڑکا کر دیا تے چاہتے نہ پا دیتیاں وہ مزی کچھ ہو رہے ہیں وہ مزی نہیں گے انہوں نے برکت ہوندے نو موابت ہوندے جڑے ساڑے پیشور دے سونے سونے کار ہوندے ساڑے پیشور دے سونے سونے امارات ہوندی ہیں تسی دیکھو نا جڑی بیلڈنگز ہوندی آرکیٹیکٹ ہو گئے ساڑھا آرکیٹیکٹ پوری دنیا دے چکار مشہور ہے کہ بار سوی لوگ آندے ہوندے ساڑے کار دیکھ دے ہوندے دیکھ دے ہوندے یار کس طریقے نال بنگے ساڑھا مانگ دا رواج ہوندہ یا ساڑھا اتنا او نیزام اج کل منو دیکھنے جنے مللے جڑے نوے لوگ آرکیٹیکٹ کر دے پین تیزی وجوہات کیون کے سمجھ دے سلیچی میرا زہن ہے کہنے دے سباریچ کے ہوندی جڑی جتنی مطلب نوی جنریشن یا نئی کنسٹرکشن پہ ہوندی ہے اسی لوگاں نے پرانے طرز نو ایک پرانا طریقہ کار سمجھ کے تے انو پلا بیٹھے ہوندے اسی وجہ تے ہوئے کہ شہر دے بیشتر علاقیاں چھو لوگ اپنے آبائی کار اپنی آبائی جا داداں ویش کے تے شہر سی بار نہیں کل گئن پہلے اگر میری جتنے عمر جتنے میرا ایکسپیرینس ہے اسے آپ تے شہر بڑی سہولتا ہیا سانوں لوگاں کمبائن فیملی سسٹم دے ایک بڑا پیارا محول ہوندہ ہے آپ اسے مل جل کے بیٹھا جاندہ ہے روٹی کھانے آیا بچے آیا چاشے دے بچے مامے دے بچے ماسیاں دے بچے آپ اسے مل جل کے کھیڑنے آیا لیکن ہونو وقت نال نالو سارا حساب کتاب وائنڈ اپ ہو گئے کیونکہ لوگاں نے شہر نو چھوڑ کے شہر دے لاکیاں نو چھوڑ کے تے بارول زور کے تو ہے تے اسی وجہ تے ہوئے کہ ساڑا شہر بھی جڑے تے ہو بہت زیادہ مطلب تسی کہہ سکتے ہو کہ ایک ڈیمیج پوزیشن تے آگے تے بلکل اے تواری کال سو فیصد ٹھیک ہے تے میں کہنا اچ کل اگر آپ دیکھو ساڑے جڑے پرانے کارے ہوں سے بچے مزے ہوندہ ہے کہ اگر پرانے کاراں میں کہنا پنجہ پنجہ سو سو سال والے بھی جڑے کاراں او اتنے مضبوطن کہ اچ کل جڑے پنج سال تین سال پہلے بڑھے او اتنے مضبوطن ہو سن کہ جڑے انہوں نے دی انہوں دا کنسٹرکشن دیواراں بنیاداں کہ پارش دا پانی بھی آ جائے تے ہوتھے نہیں کھولنے لیکن اچ کال دیکھ آر تے جی وہ چھتاں وگنے لگ دیا زیم او جن دے آر چگہ تے تے اے جڑی سیم دی پوزیشن سے ساری مختلف اچ کل مٹیریل ٹھیکننگا لوگ ٹھیکننگے ایک کے ایک کے مسئلہ ہوئی اصلی جی بسے تے تسیہ ہی کہہ سکتے ہو کہ پرانے وہ خود دے جڑے ٹھیکے دار ہوندے ساڑے پیشور شہر دے سوانو بھی اس شہدہ علم ہو سی کہ وہ بڑا سوچ بچار کر کے تے انہوں مطلب ایک کار نو کنسٹرکٹ کر دے جسنا سوانے ذکر کتے دیواراں دا تے آج بھی اگر کدور پرانے گلیاں کوئی کار تسی مطلب ڈیمالش ہوندے دیکھو تے اسی ایک ایک دیوار سوانو اچھی خاصی اتنی موٹی نظر آن دی ہے کہ تسیہ کہہ سکتے ہو کہ یار باقید ہے کسی آویلی دی ہے کسی وڑی اسی مطلب بیمارت دی دیوار ہے لیکن وہ بچھو ہوندی ہے مطلب لوکل کاراں دی دیواراں تے اس در میں گل ایڈ کرنا چاہتا ہاں کہ پرانے جتنے کاراں ساڑے پیشور دے مطلب اسی جسی جبی انٹر ہو جو اسی مطلب بھی اجیب جی تھنڈ سوانو گرمی جس محسوس ہوندی ہے گرمی دے مہینہ شو سے تسی بیٹھ کے آرام نل مطلب اپرا ٹائم گزار ساگ دے ہو جت کے اچھکل نوی جتنی کنسٹرکشن ہے اسی سوانو اے سہولتا مہیاں نہیں آگا میں کہنا بلکہ اچھکل جڑی نوی آپ کار دے گل کہہ دے ہوتے زیادہ گرم ہوندے گرمی دے کاراں میرے گاں ٹیمپریچر آگربار چالیس ہے دے اس کاری بیٹھ سو دے پچاس توانو فیل ہو سی سوانو گرمی دے پہلے ان کاراں جو تھندک نہیں گئی کاراں دے وچکار چھوڑا دلان دے وچکار ہو تھندک نہیں گئی تے ایک کیوں اسی پیشوری دے دلان چی وہ ناراضاں غم مددب اے جڑی ساڑی خف کی ہے ایک یک دو جاسی اسی دوے نال پیار محبت اتفاق کودو اسی مل کے بیٹھ سیاں کودو اسی اسی دریکہ نال جوائن فیملی دے وچکار رہ سیاں کودو اسی وڈے دی سونسی ہیں میں کہناوں اگر وڈے کار ہوندے تو انہوں نے دل بھی وڈے ہوندے بلکل درست ہے پیار محبت دے جتنی ہی تو سمجھانے گل کیتی ہے اسے سب سے وڈی جڑی شہے ہوئے ہوئے کہ آپ اسے میل جھول بر کرا رکھو ایک دوے دی مطلب اگر چھوٹی موٹی گلان جڑی سوانو ناپسند ہون تو انہوں درگزر کرنا چاہی دے اگر انہوں گلانو انسان دلنچ لے کے دی ماغنج لے کے بیٹھ جاوے تھے وہ تو آج کل والے دور دے سابے مدبا چکل ہے یہ کہ چھوٹی چھوٹی گلان دے لوگ ایک دوسرے سی خفوں ہو جنہیں مہینے مہینے سال سال گال نکار دے ساڑے جڑا پروگرام میں سی وصے لوگوں کو سکھائیں لوگوں کو بتائیں آپ نے سونا سونا پشور شہر دی پرانی پرانی گلان پرانی روایات پرانا اپرا کلچر اپرا حیریٹی جسی وہ نوں تو بارہ زندہ کریں تو آنے زیادگار کریں کہ Dell دے کو یہ جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے کوئی مقصد ہے جوڑے سیانے ہیں انہوں نے کوئی اس طریقت نہ انہوں نے کوئی گلان ہوئی ہیں جو وہ گلان دے کہ کوئی مقصد ہوندہ ہیں اگر بوئے باریاں دے اسی گل کریں برساتوں دے گل کریں منگا دے گل کریں چیزا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے کہ ہوادار کار ہندے آٹھ آٹھ گائلے پوں immature ہے کار تھوڑا موڈ خوشگوار ہوندہ ہے لیکن اچ کل دیکھو وقت دے نال اے مسئلہ ہوندہ ہے کہ ان بار بارو بندل تھکو ہیں آندہ کم کر کے بندہ کار وڑا دیتے جی کار اب اگلائٹننگی تے بجلیننگی تے یو پیس خراب ہے تے اوٹ تے کار دے کے ہو کہندہ ہے یار میں کیڑے میں کیڑی جگہ چاہ گیا ہوں وہ کہندہ ہے میں اس ٹینشن سے نکل کے دوبارہ جاؤں اسی طرح ہے سر سواری گال بالکل میں متفقہ سواری گال نال کیوں کہ آج کل دے جتنی جدید نویں کنسٹرکشن پہ ہوندی ہو سوانو پتہ ہے کہ مطلب اس قدر ناکست اسی کہہ سکتے ہو یا کوئی خاص اوزہ میار نہیں ہوندہ ہو زیادہ ہیٹ اپ ہو جندین کار تے اسی پہلے سوانے جڑا ذکر کیتے ہے باریاں دا تے وہ منگان دا تے اوزہ پہلے پرانے شہر دے کارانچ تے گلیاں چاہ سی پھیردے ٹورنے آئے انسانو تقریباً کارانچے محول ناظران دے لیکن اچکل بس وہ شہر سواری سامنے میں ختم ہو گئی ہے ایدھر میں ہیک گل اپنے جڑے دیکھنے والے ناظرین انہوں میں اپنی طرف ایک گل کرنا چاہنا ہوں اپنے شور دے لوگانو کہ ٹھیک ہے دوسری لوگ بار جا کے نویں سوسائٹیاں چاہ بات بھی ہو اپنے واسے کار بھی لاؤ اپنی رہائشنو اچھا کرو لیکن میربانی کرو کہ اپنی جڑی آبائی جاہے دادا سواری جڑے آبائی لاکے دی جاہے دادا ون گلیاں مالے ہیں جڑی انہوں میربانی کرو ویچو نہیں یعنی اپنی جڑی بنیاد ہے تو انہوں اپنی بنیاد سی ختم آجی انہوں ختم نہ کرو کیونکہ آنے والے وقت جڑی نویں نسل ہے جڑی انہوں خیرنت پروان پیچھاڑ دی ہے وہ بہت زیادہ مس کرسے انہوں نے کوئی ہریٹیج ہی نہ رہی سی کہ کسی نو کیسا کن کے جی اسی پیشور دی پرانی گلیش رہنے آئے ہیں پر انہوں سے مالہ خود ادا دی چلے جو ایک ٹائم تے پورا مالہ ہوندے یا لوگ ہوندے اسی رہن دے ایک آرہے لیکن اچھ ساری مارکیٹوں ہو گئی ان ساری دکانہ ہو گئی ان سارے گودھام ہو گئی میرا خیال ہے چھے لمحہ فکریہ وی پیشور شہر دے لوگاں واسے خاص طور دے پیشوریاں واسے کہ پیشوریاں نو شہر تے سوچونا چاہیی دے تے اپنی جڑی پرانی آبائی جا دادا ہوندے انہوں نے پیشنے سے پریز کرو جی ناظرین جس طرح میں توانو آج پرانے پرانے کار تے پرانے پرانے لوگ دکھانا بھی پیانا اس طریقے نال جو تسیر اس طرح پیر دے پا ہے توانو گے جو لوگ مل جائوں گے جی نال پرانے کاران دے اچھ کار ٹیم گزارا ہوئے آپڑا بچپن گزارا ہوئے توانو بڑا اچھے طریقے نال بتا سکتے ہیں کہ آخر کار پرانے کاران دے جڑا کنسٹرکشن ہوندی ہے میرے نال موجود ہیں جی اسلام علیکم میرا نام جی محمد عباس ہے جی عباس بھائی آج دا ساڑا ٹاپک ہے بوئے باریاں دے وچکار ہمیشہ مشک ریلیویجن نے کوشش کی تھی بوئے باریاں دے جا اے وے ساڑے پیشوریاں دی آواز ہے ساڑے جتنے بھی پیشوری سانو دیکھ دے پین جتنے بھی پیشوری اسی آپڑے پیشوریاں نو ٹوننے آنے ساڑے پیشوری ہے کی تے غیب کی تے ہوگے جاڑا ساڑا ٹاپک ہے جی پرانے کار ہوندے جی پرانی امارات ہوندی ہوئی ہیں آپ دے ہو جی بیلڈنگز ہوندی ہیں ان کنسٹرکشن ہوندے آرکیٹیکٹ ہوندے 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 کتنے خوبصورت پیشوری دے وچکار ایک سی وقت کے ایک توانو کار نظر آن دے لیکن انتے اگر دیکھا میں کمپیر کرنا تھے اچکل اولی محبت تھے اولی کاراں اور کاران دانا ڈیزائن ہے ان کاران دے وچکار اس سرکیتے لوگ رہن دے کیے گیسو اسے ہونے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سے پہلے تھے میں توانا شکریہ دا کرنا کہ توانے انجڑا اس ثقافت نو جاگر کیتے ہیں جب میں اسے بارے جی کیسا ہیں کہ پہلے محبتہ ہوندی ہیں بہت زیادہ میں خود ایک بھی شوری ہیں تو اس شہر دا میں پرانا باسی ہیں میرے والد صاحب معاشر ہونڈ بھی سینئر معاشر نوڈ دی ساتاسی سال اے جی ساڑھا پہلے محبتہ ہوندی ہیں پہلے ہونڈا ہے کہ اگر کار دے کر ہانڈیاں بندی ہیں تو کئی کر دی ہیں کہ پیٹا انہوں رکابیوں سے کہنے پر اور رکابیوں پورے مالی تقسیم ہونڈی ہیں انہوں دے کاروں سے بھی آنڈی ہیں ہونڈا محبتہ ختم ہوگی ہیں لوگ کار ویج کے ہاری دفت نفس نفسی دورے کوئی پنڈی جاندہ پی آتے کوئی اسلام آباد پی آتے جاندہ ہے بہت تا پہلے تا پیشوری ختم ہی ہوگئے ہیں تو انہوں دیکھو سب سب بار سی لوگ آگئے ہیں اسی جڑے ہیں ہواں اسی جڑے ہیں اسی بار چلے گئے ہیں اے محبتہ کیا گھلے کیا بات ہوندی جی اوہ وڈے دی تے نکے دی عزت ہوندی اوہ چیز ختم ہوگئی ہے جس طرح کیا ہے میں تو انہوں سمجھا ہوا کہ بار دا ملک ہے ترکی ہے یورپ ہے انہوں نے جڑی آپری پرانی ثقافت ہے آپری پرانا آرکیٹیکٹ ہے آپری جڑا پرانا کلچر انہوں نے سنبھال کے رکھو ہے انہوں نے سیف کیتا ہے بلکہ بار سی لوگ آکے انہوں نے آج بھی دیکھ رہے جائیں ساڑے سی لوگ ادھر جاندیں اتھے جاندیں اٹلی جاندیں ترکی جاندیں انہوں نے سارا انہوں نے اتنا خوبصورت آرکائف کیتا ہے آپری کلچر سی نکلے نہیں گے دوئے انہوں نے ایڈاپٹ کرنا نہیں کوشش نہیں کیتا اسیدہ جی آپری اپنا جڑا ساڑا اتنا رچ کلچر ہے سانے تو انہوں تباہ برباد کرتے ہیں بلکہ تواڑی گر میں یہ بتایا ہے جنابی تواڑی گر ہے کہ انہوں نے ساڑی ثقافت نو ایکسیپٹ کیتا ہے اس نو زندہ رکھے جتکہ سانے انہوں نے ایکسیپٹ کیتا ہے اسی نوے طریقے چلے گئے ہیں اسیدہ چلے گئے ہیں کہ جیسے اے ہوئے تھے گیلریوں ہوں تھے انج ہوئے تھے سانے وہ چیزیں ختم ہی کرتی ہیں اس ہم نے بڑا نقصان ہے ساڑا رہا ہے نام آسا بلکل میٹ دو پیشوری دی صرف نام ہی رہ گئے ساڑے دل بھی چھوٹے ہو گئے ہیں کیونکہ کار کے چھوٹے ہو گئے ہیں سانے آپڑے آپنوں بھی لوکانال میل ملاب بھی ختم ہو گئے جوائن فیملی سسٹم بھی ختم ہو گئے بے کول میل ملاب کے پہلے میں مہمان آن دے تھے دل بچھان پھندہ 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 لوگ مل دے کہ بس پہلے میں ساڑے کار رہا ہمت آگئی ہے انہوں نے عجیبی ہیں کہ میں مہمان آن تو دردادہ بھی نہیں کھول دیں یار یہ کہ مہمان آن دے تھے اس ساڑی گار بلکل ٹھیک ہے آج کے لوگوں نے دل بہت چھوٹے ہو گئے ہیں جی منو یہ بتانا کہ اج کل دی جو ساڑی نوی نسل ہے جو دونہ انہوں یہ چیزیں پتہ ہی نہیں گیا کہ ساڑوں نے عبائی کار کے ہون دے کہ جنہیں کس طریقے نال پیار محبت ٹیم گزرا جندا ہے لوگ نکل کے علیدہ علیدہ سنگل فیملیاں والا چلے گئے انہوں نے نکے نکے کار بڑھانا چرو کرتے ہیں اسی آپ نے نوی نسل کے پیغام دینے اسی نوی نسل نے پیغام پہ دینے کہ جو پہلے پرانا سٹرم ہوندہ ہے جائنٹ فیملی ہوندی دادا ماما چاچا پوپیاں مل کے رہن دی سانجے ہوندے ہیں غم ساڑے سانجے ہوندے ہون ہاری کوشش کرتے ہیں کہ جب نوی پوٹ آگئی ہے نوی نسل جنریشن آگئی ہے وہ کہندی ہے بس میں میں ہواں بیوی ہواں تے پس اکٹھے رہی ہیں تو انٹرفیر نہ کرے وہ انٹرفیر نہ کرے وہ ساڑے سے بڑا نقصان ہے پر فیدہ بھی ہوندے ہیں جائنٹ فیملی ہوندے ہیں خرچے بھی توڑا کارٹ ہوندے ہیں ہی مل ملا کے پیسے مخواہ کے تو انہوں نے اگر پہلے کی کندے ہیں کہ ایک کماندہ ہے تو سو کھاندے انہوں نے اگر سو کھاندے ہو تو ایک کھاسی جی بڑا خوبصورت میسیج توانے دیتا ہے انہیں نے کہ توڑے اگر اگر سنگل فیملی جرہ سو تو یقین کرو خرچے بھی بڑے زیادہ تو اچ کل تیتنی مہنگائی دہ دو رہے تھے ابڑا خرچے اگر توانے کٹ کر رہے ہیں اتفاق پیار محبت تا ہی ہو سکتا ہے جو دوسری مل کے ریسی ہیں جڑی ساڑی کاراں دی گال ہون دی کنسٹرکشن دی گال ہون دی جڑے نوے بچے انہوں نے کیسا ہو کہ کیجے کار بڑھو کیجے کار ڈیزائن کرو میں تحقیق کیسا ہے کہ میرا بانی کا اگر توسے یوٹیوب سے بھی دیکھو جا کے پرانی ہیں دیکھو اگر اس طرح دیکھو اسی گار بڑھاؤ مالہ سیٹھیاں جلے جو اسی کے دیکھو کتنی اویلی ہو گئی ہے یعنی اتنے سو دوسو سال گزر گئے لیکن اج کل بھی لوگ آ کے دیکھ دیں شادی شوٹنگ ہون دی ہے اگر اسی اندازہ لگاؤ کہ لوگ تیس 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 ہزار ہزار روپے لگا کے مالہ سیٹھیاں جا کے شوٹنگ سے اج کئے وجہ میں کچھ طرح زیادہ بڑھاؤں ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف اٹریکٹ کر دے جی جی ناظرین تھنڈی تھنڈی گلیاں تو بڑے خوبصورت خوبصورت لوگ خوبصورت خوبصورت شہر تو میرے نال موجود ہیں السلام علیکم والیکم السلام محمد اجمل جی اجمل صاحب میرے نال موجود ہیں جی اجمل صاحب نے یہ تھے ماشاءاللہ اپڑا پورا بچپن گزار ہوئے پوری اپڑی جوانی تھے ماشاءاللہ انہوں بھی صحیح جوانی ہیں اجمل صاحب ساڑے پروگرام میں بوئے بارے ہیں مقصود دونے کہ اسی پیشور نو اسی خوبصورتی بات آئی ہیں لوگا نو پرانی ثقافت ہو جاگر کری ہیں اسی بات آئی ہیں کہ ساڑا شہر کسی سی کاٹ نہیں گا اچھا اجمل صاحب انہوں نے بتانا کہ پہلے اگر کار دیکھو پہلے زمانے آنے دیج کار کار ہوندے بڑے خوبصورت انہوں ڈیزائن کیتا جندہ ہے کھلے کھلے کار ہوندے وڈے وڈے کار ہوندے انہوں کاران دے وڈے وڈے سین ہوندے اچھ کل جڑے کار دے دیزائن ہے بڑے چھوٹے چھوٹے کار ہوندے لوگاں دے دل بھی چھوٹے کار بھی چھوٹے دے اکی مقصد دیزا کی وجہ کیا سمجھ دیو اس مقصد ہے بھی جی کہ اچھ کل لوگاں دے لوگاں چھوٹے پرانا جتنے بھی کار ہے نا پہلے بیا شادی ہوندے گلی مالے دے کار تو لوگ گلی نرے کار سارے بیا کار لے دے وہ تیس حب ہوگے چھوٹے کار جتنے دے آگے کار رولی گئے وہ تک ہو سکتہ ہے کوئی تکلا ٹیم آنے والا ہے مجتاں میں لوگ چھوٹے کار اور چھوٹے اللہ معاف کرے جی انہیں بتاؤ کہ جڑے پرانے کار پرانے ڈیزائن ہوندے انہوں نے دے فائدے کے 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 آوادار ہوندے باریاں ہوندے ہیں یہاں بوئے ہوندے برساتوں ہوندے ہیں یہاں مانگ ہوندے بلکل جی برساتوں ہوندے ہیں ہیں تو کوٹھے ہوں دے لوگ کوٹھے دے سراتوں سوندے ہوں دے ہونڈ تا سالہ نے سال ناسی سونے دینا کوئی اور پیس ہونڈا ہے سسٹم بھی نہیں گا دوسرا سب کار پیک ہوگا لوگوں نے ائر کنڈیشن لگا چھوڑے اسی وجہ نہ لگا دیکھو اگر لوگوں نے پتہ نہیں چل دے پہنے بیماریاں بھی کافی زیادہ ہو گئے لوگ دیکھو بچے زیادہ بیمار ہوندے پہنے لوگوں نے طبیعتاں زیادہ خراب ہوندی پہنے کیونکہ انسان دے جڑی فطرت ہے انہوں کھلی فیضا ہے اوہ اچھا لگ دے اچھ کل دے لوگ دیزائن وال کیوں نہیں فوکس کر دے اچھ کل دے کار بچے اچھ کل دے نمی نسل آرکیٹیکٹ کیوں نہیں اس طریقے نا ٹھیکے دار ہے کیا جے کار بانا دے پہنے اچھ کل جیٹی بھی ینگ جنریشن بے جانی ہے نیجی یہ ساری آٹیفیشل ہے انہوں نے سارے کام دے نا کوئی بنیادی کام نہیں گے اچھ کل تھی کار بھانے پہنے 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 پوں بے جانب جانتے ہیں سب کچھ خراب ہؤگی ہے جی آج کال دا آرکیٹر خورت کردے ہیں آپ کو پرانا دیزائن کرنا چاہیے کہ ان کے لئے دیزائن کرنا چاہیے کہ جڑے پرانا دیزائن ہوں دوارہ دیزائن دوبارہ دیبلپ رہا ہے دوبارہ سامنے آجے بھی کیونکہ لوگوں کے دیزائن پہلے دیکھو کھڑکیں آر واضح لوگ خوڑتے ہیں کہ مانگا دے کارو بھی آوالیز تلے مزل بھی عویدار ہوندی دوتے بھی ہے ہی ساڑے پیشور شہر تے پچھان ہے کہ خوبصورت خوبصورت بیلڈنگ خوبصورت خوبصورت کار لوگ دورو دورو آ کے جو تھے دیکھ دے ہونے کہ اس کاران دیوچ کار کے باروں اتنا پیار ہے انہوں بھی کی تھے دیکھو تو تو انہوں کار نظر آسن سو سو سال پرانی امارات موجود ہیں دیکھو تو جی آر کارے تلے بیٹک ہوندی رہتی لوگ گپ شاپ لاندے کوا بیٹکی پینے کوئی لوڈوں کے ایڑت ہوندے بیا شادی ہوندی بیٹکان دے کار لوگ بیٹک گپ شاپ لاندے انہوں تا سب کچھ ختم ہی ہو گیا ہے انہوں تا لوگوں کو ٹیم ہی نہیں گا ملک جانزیب صاحب ساڑے نال موجود ہیں نال گپ شپ لگانے آئے ملک صاحب ساڑے جڑے پشور شہر دی ایک پچھان ہوندی یہی کہ یہ تھے جڑے کار ہوندے یہ تھے جڑے بیلڈنگوں ہوندی یہ تھے جڑے دکانوں ہوندی ہیں وہ بڑے خوبصورت ڈیزائن کتی ہوندی ہیں یہ مطبع دورو دورو لوگ آ کے دیکھ دے ہوندے یار اس طریقے نال بھی ڈیزائن موجود ہیں اس طریقے دے بھی کار ہیں وہ پرانے کار وہ پرانا روایات سڑی کی تے چلی گئی ہے وہ مانگ والا سسٹم وہ اوڑے والا سسٹم وہ انہی نظر آن دا مونو وہ جی کچھ تبدیلی سرنگ آ گئی ہے کچھ لوگ شفٹ کر گئیں شہر سی اندبار چلے گئیں ٹاؤن بان گئیں مختلف کچھ در چلے گئیں وہ پرانے لوگ ساڑے اپنا سو سال پرانا کار ہے اس کلیچ ساڑے لادے دا کار ہے ساڑے اپنے پیو دا کار ہے انہیں اتھے وقت گزار ہیں لیکن وہ بھی مار کھاپ گئیں اپنے جا ساڑے بڑے بھائی ہے وہ بھی چلے گئیں وہ پرانے اماردان جنہیں دو دو مر لے دے کار ان ساڑ کے پرانے اماردان تاکیبون ختم ہو گئی ہیں پیشور شہر دی جڑی پچھان یہ خوبصورت امارات نہ لگیا گر دیکھا جوے چھوٹے وڑے وڑے کار ہوندے لوگ ہم بڑے خوبصورت طریقے نال ڈیزائن کیتے انہوں سجاندے ہوندے بقاعدہ آپڑی روایت سانوں نظر آن دی ہوندی ہوندی اج کل تے لوگ بکھر گئیں لوگ اگر آپ نے نکے نکے کاراں دے کار سمیٹ کے رہے گئیں سنگل فیملی دے کار چلے گئیں تو پرانے کاراں دے فائدے کے کے ہوندے مانگ دا سسٹم ہوندے لوگ تو آواز دیندے ہوندے روشندان کھلی فیزا مانگ ہوندے پنجالی ہوندی ہوندی ہوندے بستے والے کار ہوندے ساڑے آپڑا کار بستے والا یا گیر چا پیر کمرے ہوندے بچ بڑا مانگ ہوندے بیٹھنے یا گپن شپن لگانے یا پین پر آئے کرتے آج ہوندے سارے مل جل کے بیٹھنے یا زیادی آپڑا لوڑوڑو کھیڑنے یا اور مددے جڑی اس وقت یہ جڑا رواج کھیڑنے تھا وہ کار نہیں ہے انہوں چیزیں ختم تھاڑا بڑا کار بانگی ہے وہ چیز نہیں رہی ہوں علیکی ان مدد پہلے ڈنڈے والے بانس والے ہوندے لیکن وہ تھنڈے ہوندے ہوندے انہوں نے کوئی اتنا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوندے اج کال اللہ ماف کرے کاران جنہوں مضبوطی ہے انہوں بتاؤنا نا وہ چیز ہے وہ مضبوطی سارے نہیں کی کہ پہلے رہنے دے باندے ہیں کار آج کال چھے چھے مسئلہ لوگ بڑا چھوڑ دے ہیں پہلے منزلہ کار رہے ہیں دو منزلہ تین منزلہ دے کار ہے لیکن وہ مضبوط ہے چھوڑیاں دیواراں ہوندی ہیں تلے تا خانے بڑے ہوندے چھوٹیاں نکیاں چھتا ہوندی ہیں تا خانے تھنڈے تھار ہوندے بغیر پکھے دے ہسی لیٹ نے کمبل لینے کمبل لینے ہونوں چیز نہیں کی جی انہوں نے تا اچھیاں چھتاں بارا بارا فوٹیاں چھتاں لیکن اسی طرح گرمی ہے بغیر سیدے تسیلی لیٹ ساکتاں دیکھو جی سالہ بچمنہ گزر ہے اندرونہ شہری اندرونہ شہر کا بچمنہ سالہ جڑے ابائی مکان جڑے کھلے سین ہوندے سین ہوتے وڑے مانگ ہوندے اج کار کانسٹریکشن جڑے ہوندی پہی تہوڑے کار بیلکل بند ہے اوپن نگا اوزی بجرہ لکتا لوکو ٹھیکے لوک کہنے کھلی جنگہ چلے جیہاں لیکن جنگہ کھلی نہیں ہے وڈ بھی بند جنگہ بیٹھے ہیں دل بھی تنگ ہو جنے تے اوٹھے اندار بڑا مشکل ہو جنے سولورت انہ شہوہ بغیر بنا گزارہ بھی نہیں ہوندہ پیا تے ایسی بھی لگانے پہنے کار بیجی دے بیجی دے بس مستے بھی مسائل بھی بچ کار رہے ہیں ساڑے جڑے بچمنے گزرے ہیں کھلے کار رہے ہیں اندرونہ شہر دے کار کار کھڑکی ہوندی ہیں ہم ساہل بھی چھتے لے جنگ ہوندے ہیں لیکن آج کل وہ شہر نہیں گی آج کل بس محبتہ نہیں رہے ہیں آج کل وہ بیا جنگ ہے تو کہیں بس سانوالے دا کار لے کے دو اللہ دا جنگ پہن پراکتے ہیں تے او پیار تے ممبود رہے ہیں آج کل جڑے پہلے محبتہ ہیں بچے بکاوی آئے جنگے جوان شادی ہو جنگے بچے پہن پراکتے ہوندے ہیں آج کل وہ شہر نہیں گی ساڑے دیکھو ایک تا دوان پہلے بچپن دا کسیہ یہ کارنا ہے کہ ساڑے جڑا بزرگان دا وقت ہوندے ہیں تور کوٹھے ہوندے ہیں جنہوں سے ان کو کوٹھا کھینے ہیں کوٹھے دیکھا منجے لے ہیں تے پہنے ساڑی دادی یا والدہ کوٹھے چاڑ کے چاڑوں ماں چھوڑے شام سے پہلو چاڑوں ماں چھنکا کر کے ترسی منجے دے سونے ہونے وہ ساڑہ بچپنہ جوانی اس ٹین دی زمانے دا کار ہے جی اس طریقے ہیں لوگ پہ دیکھ دے چلو انتا ہے شہر آئی نہیں گی نا جڑے جڑے پہلے زمانے لوگ کو اس کار نو آکے بڑی عجیب اور دیکھ دیں کہ ہر زمانے کار ہے یہ دیزین ہوندے کاران دی چیزوں ہوندی ہیں تو بڑے اچھے طریقے ہیں جگہ بڑے خوبصورت بڑی ہوندی ہیں بڑی پیاری جگہ بڑی ہوندی ہیں پہلے دیکھو جی پورے مالے دے کار بڑے کار ہوندے ہیں اس کار دیکھا لوگ پہنے ہیں شادی ہوندی ہیں ساڑے جڑے بھائی مکان ہے اسے کار بھی پورے مالے دیکھا شادی ہوندی ہے کہیں دے خلیبہ صاحب دا کار لے لے سینجی تو اٹھے آکے جو پڑا ولی میں ہوندے ہیں اس طریقے نہ لوگ شادی سے بھی لے چھوڑ دے انتا چلو جی آلانا زمانہ ہوگی ہے چلو جی کہ شادی آل دیکھا چلے جیسے ہیں جی چلو جی سینجی پیسے دے دے سینجی پروگرام کار لے سینجی آج کلے اس سیسٹم ہوئے آج اسی طرح گالے کیونکہ ایک طرح کسخانی دے کار کانسٹیکشن تو ہوگو یہ لیکن لوگ تکلیف دے کار ہون ایک مین مستہ جڑا تکلیباً کافی ٹائم سے شروع ہوئے ہے کہ شام ہوندی ہے یا خوششہ تو کل بزار سارا کابلیہ چوک بند ہو جنے ہیں میں آب بھی خودی پرسو گیاں بائیک میرے کولے ہی تکی گیوان دے درستہ باندھنے ہیں پھر میں واپس آئے میں کہا رہے ہیں ایک ہی ہوتے لیکن پتہ نہیں گا وجہ کی وجہی کہ انہیں رسے باندھنے ہیں چاہیے کہ کھولے لوگ آؤں جاؤں لیکن وہ شائع نہیں گئے میرا نام محمد تاہیر ہے پیانے لوگ کنھو بابلہ کے دین پیشور شیئر دے گا بڑی دوگ پوز یا بابلہ دے سیاان دین محمد تاہر دے کوئی بھی نہیں سیاان دا موسیقی 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 دکان سے کار نہیں آنا ہے جسی جائے کے لئے پوچھنے ہیں کہ عارف آج فلانا کیوں نہیں آیا کہ دیں بیمار ہیں یا کہ دیں کندر گیا ہے تو سکون ہو جانا ہے اگر کہیں بیمار ہے جسی کہیں کہ دیں کتے ہوئے ہی سامن سارے رکھنے چلے جانے ہیں انہوں دیکھنے چلے جانے ہیں خلوص ہوں دے پیار ہوں دے محبتہ ہوں دے پرانے لوگ ہیں پرانے لوگ ہیں دے مخلص چیز ہوں دے لالچ نہیں ہوں دے آیا تمہاں نہیں ہوں دے آیا اس قسم دا وقت آگیا ہے کار بندے دوسرے بندے دے لالچ تتمہ آگیا لالچ تتمہ ساڑے جو اس وقت نہیں آیا لالچ تتمہ ختم ہو جائے تو سب کچھ صحیح ہو جائے اور ایک سوالی میں تو انہوں نے کہنا کہ پہلے پرانی بلڈنگ آئی ہیں تو اسی یقین کرو اسی آپ ایک کار دوچ کار رہنے ہیں دو مدلے دار کار رہنے ہیں چار فیملیاں رہنے ہیں اتنی محبت اتنا پیار ہوندہ ہیں ایک ایک کمرہ ایک فیملی کو لنے دا ہے لیکن پیار خلوص بہت ہوندہ ہے دل تنگ نہیں ہوندے لوگوں کو بڑے وڑیاں مارتا ہوندے دلنگنے دل تنگنے پرانے قدیمت ختم پی ہوندی ہے مکانات جڑے پرانے گرار ختم ہوندے پین نمیہ جنگہ تعمیر پہ ہونین کتھے پہ ہوتل بانڈ دیں کتھے سینٹورس آرمال پہ بانڈ دیں کدھر کے پہ بانڈ دیں تے او جڑی ساڑے پشاور دی ان کو اس پیکنگ تے تقریم و تقریم ختم ہوگی ہے ان کو اس کی کم اس پیکنگ اس تو ختم ہوگی ہے کہ غریب آپ نے روٹی دے چکر اپنے روٹی دے چکر سی باہر نہیں نکھل دے تے باس بے تفاقیان دے وجہنا دکانہ بھی دیں تے جاندیں تے کار بھی ویڈ دیں تے جاندیں تے تے تسی دیکھو سانو پشاور دے کار اپنے پرانے گردیاں اپنے پرانے مالیان دے چلی جو توانو ان کو اس پیکنن ننظر ناسی کوئی دوسری کلاس لوگ نظر آسن بار دیں نوگ نظر آسن پانا دیں لوگ نظر آسن لیکن توانو جڑی ان کو اس پیکنگ یہ نظر نیاسی اسی یہ چانیاں کہ اللہ کرے اللہ کرے کہ ساڑے لوکان اپنے سلوک اتفاق اتنا ہو جائے کہ آپ نے یہ ان کو اسپیکنگ دے لوکانو جانی ہے اسی فلانے پلازہ دیکھنا کہے ہو جی آمیر خان آجیدہ ہوئے اے دولت خان آجیدہ ہوئے وہ جڑے پشور دے وہ کدھر گئے انہوں نے نام ختم ہو گیا ہے فلانے آجیدہ ہوئے فلانے آجیدہ ہوئے فلانے آجیدہ ہوئے دیر سے آگیں باجوڑ سے آگیں اٹھو سی لوگ آگیں تے پلازے پہ کھڑان دے جڑے پشوریے وہ غریب پسکے رہے گئے غریب جڑایا سفید پوشت بندے جڑایا تقویہ وہ ختم ہو گیا ہے یہاں بہت امیر آدھے رہے گئے یہاں بہت غریب آدھے رہے گئے جڑے بشکار سفید پوشت ہو گئے وہ بالکل ختم ہو گئے انہوں نے جڑی اپنی پیچھان ہی وہ ختم ہو گئے غریب تے منگ بھی لیندہ ہوئے شہر دے لوگ دے بس چلے گئے اس میں گائی دے تو تنگ آکے چلے گئے جس دو دیکھو کار دے خرج پوری ناؤ سن بچیں جے فیسا خط پوری ناؤ سن او دی جہدہ تے شہر دے بشکار اکر روڑ پہ دی اپنا بھیج کے چلے گیا ہے انہیں جا کے انتے ہیں کہ کسی گران دے بشکار جا کے دعویر لکھر بھی جگہ لگتی ہے پانچ دس لکھر بھی جگہ لگتی ہے پانچ دس لکھر بھی کیونکہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا نے ختم ہو جانا ہوئے اس دنیا سے جانا ہوئے لیکن اسی خوش قسمت آدمی ہوئے کہ جڑا اس دنیا سے جانے رہی تیاری کرے تیابر کا سلوک اتفاق پیدا کرے اصلی پیشوری ہے اصلی شہر دے اصلی اس پیشاور شہر سیٹی دے آج کرتا ہے خیر خالی نامی رہ گیا ہے وہ سارا ماہور ساڑھا جتنا پیشاور شہر دیا مفتہ شہری دیا بلکہ اتنا شہر دے لوگوں کا ایک بنیاد تو ہی کہ پیچان نہیں چاہے اچھا بڑا شہر ہے لیکن وہ محدود ہو کے شہر دے چھوٹی جی پیچان ایک دوسرے دی رہ گئے ہر بزار دے بھی چند بندے ہر محلے علاقے چند کار شہری لیکن وہ حقیقت ہی وہ بنیاد دے شہر دے آرد شہر دے آرد سوپے دے آرد اپنا ایک بنیاد ہوندی ہے اسی روایت ہوندی ہے انہوں سے اپنے اپنے تمام ماحول ہوندہ ہے اسے بھی چھوٹ بندہ مضبوط رہندہ ہے اپنے زبان دے لے آرد اپنے کلچر دے لے آرد لیکن اوش ہے بالکل تقریبا ختم ہو چکی ہے لہذا ہون بھی الحمدللہ اللہ پاک دے شکر جی تھے ملنا ملانا ہوندہ ہے یہ آواز خالی سوڑنے ہیں تو دل خوش ہوندہ ہے ان کو دا کسی رکھ شہر لے سی کسی دکاندار دے کسی راجان دے سی لیکن بہت فرق پہ آئی ہے بالکل ملانا ہوندہ ہے بہلکل بہت زیادہ بہت محلہ سارا علاقہ سارے گے وہ ساڑے والسہ ان خوضہ جنرل نصیفر وہ فرماندے کسی چھوٹے ہونے ہیں باہر آنے اپنے کسی کاری کی ہوندہ ہے دروازہ کھولا سے وار جانے تو پہر خوش ہوندی بزرگاں کھانا تیار ہوندہ ہے کیونکہ کھانا رکھ دینے ساڑا ایک محلہ بھی جڑا ساڑا ایک کار ہوندہ ہے وہ ساڑے ایک بزرگن وہ فرماندے عالم دینن وہ کہنے دیکھو لوگی تو آیت آباد رواد چلایا تکلے لوگ مالے دیو چھو آیت آباد می نے اپنا بڑھایا شفٹ ہو جنے وہ کہنے لوگ اتھے جا کے پھر واپس آئیں کہنے یاری تھی تو مزہ نہیں نالتا پسی رہنے کھانے سی پاتھ مکیادہ لچی ہیں بلکل تکریبا ختم ہو گئی ہے پہلے تک بہت زیادی ساڑے بازار دیکھ لوگ سب شہر دے لوگ اسی در اگے کر کے پھولیارے سب شہر دے ملکل سارا تمام انہیں کومہ مخلوقہ آگئی ہیں لیکن وہ یاد آندہ ہے اسوال ساڑا پیشور شہر دا انہیں سے باقی باہی ساڑے بھی زرہ انہیں دے بھی کافی تجربہ ہے تو بھی توانو کچھ نہ کچھ ساڑے اپنے کارے بلکل بستا جنو باریاں دے کھڑیاں کہنے ساڑے بستے جڑے نے جو انہیں تھا اپنا ایک مزہ ان بھی باز اسی گلیاں جو گزرنے بلکل ہیں اسی طرح اسی تو بندہ دیکھے انہوں ایران ہو جانے کہ یار دیکھو یہ کش ہے اللہکہ آم کار ہوندے آم چھوٹے موٹے ساڑے لوگ دے انہیں لیکن وہ کہ جی با بانگی انہوں دیکھے بڑا کرنے یار کسی ٹیم بھی ہوندے تو بستے کھڑکیاں ایک ہی چار پانچ کٹراجیوں ہوندے ہیں ایک ہی گیٹ ہوندے ہیں اندر کوئی سطر پردہ ایزا بھی کوئی تا مسئلہ نہیں ہوندے ہیں کہ آپ نے چیکی مفتہ آئی ہیں اوش ہے بلکل ختم تو پرانے کار دا بلکل تبدیل ہو رہے ہیں بلکل سارا کچھ پہ نوے مارتا دے نوے نقشے تے نوے ہو لیکن وہ آپنا ذاتی نفسی والے حساب سمجھو آگیا ہے تو پرانے کاران دے تو اسے آن در محلے چلے جو غمی خوشیہ تے جانے ہیں بلکل اوش ہے تو انہوں انہوں بھی نظر آن دیئے ہیں تو او تتنی آلائی ہوا دا سسٹون روشن دا سسٹون آر چیز دا انہوں نے اس سادگی دے ویج بھی انہوں نے چیز دا سین ہوندہ ہے کار دے ویجو گرمی دے ویج سوال پیدا بڑی گال ہوندی جاں پکھا ہویا دے پکھا لگیا ہے جی لیکن کھلی فضاء کھلی ہوا آر کاری درخت ساڑا کار ہوندے اپنا اسے دیری درخت تو ہوندے جی چھوٹے ہونے اوزے تلی لاتی منجے چرپائیں پیدا جو نہیں یا سردے ٹیم سی تو اسی بات جڑا مزہ پھر اسی سب تو اوڑا فیدہ سب اوڑا اوٹھنا ہوندہ ہے ایٹرومیٹر روشنی قدرتی ہوندی لوگ آپ اوٹھ کھلونے فجر دیر ماز بھی پڑی اپنے کم آتے بھی چلے گئے ناشتے دا جڑا مزہ ہوندہ ہے آپ لوگ تندوروں نے تکار دے ویگ تندور کاری کروکیا پاگی دیا تندوری ہوندی ہے کاری کروکیا پاگی دیر چاہتا ہے کھانے دا ٹیم ہو گیا جی تو چیز بیلکل کلچر ساڑا جڑا نا دو تکریب و نون اور بھی ختم کی ہوندہ ہے کچھ رہ گیا سی بھی ہیں والحمدللہ ساڑی جدی پشتی سٹھ سالہ دکان ہے ماشاءاللہ سانے آپ پچاس سال اتھے گزارجو پایئے اسے چاری سال ہو گئے لیکن سی آنے دا پیشور تے ہوئی پرانے ساڑی پرانے سیٹنگ رکھے سانے دکان دا ماحول بھی آپ لوگ پرانے رکھوئے سی تو کہ وہ لوگا سی بنیادی لوگا تے الحمدللہ الحمدللہ تے وہ چھاڑے بزار دے بھی پرانے ہیں مارتا اسی طرح قائم دیم نوی ہیں مارتا نویچ نفس نفسی ہے خالی دیکھ کے بنا اور جانے کے نا یار کسی کون رہند ہے کون رہند ہو سی خوش ہے آگے یہ دساڑا پیشور تے بہت ہی روائیتی پھولا پھلاو اور پھوضہ خوش ہے سبزے دا شہر آیا انہیں پرانے دیسے ہیں انہیں بھی مشہور ہیں وزیر باغ شای باغ پردہ باغ اور بڑے نام انہوں تقریب انہوں حین موجود ہیں اللہ دے شکر ہے لیکن ختم ہو جس انہوں سے مارتا ہوں کہ لوگ بڑے تاٹ دے پینٹ گراویں دے بار آس پاس عبادییں چلے گئیں تے اللہ تعالیٰ کرے کیا سلسلہ اللہ دی طاقت ہے بلکل مزید آج ہوئے تیسی لوگ آپ نے سالتے آپ نے ستخل چھوئے ہیں کیونکہ سالے سے سب کچھ دیکھ چھوڑے ہیں ساڑے بچے بھی آگے یہی ماحول دیکھوں کچھ کلچر دیکھوں بنیاد دیکھوں حقیقت انتہ سارا کچھ بناوٹی بناوٹے تے واقعی اللہ تعالیٰ بہتر کرے تے اللہ اچھا کرے جی جزاکم اللہ اسی پرانے پیشور دے جدی پشتی رہنے والے ہیں ساڑے والی سب کے اندین دے کہ ساڑے پیشور دے کار ست سو برسلا سلسل ہے ساڑا گنج دے کار ساڑا کار آیا مالا کولر جیت خان ان بھی وہ کار آیا خوش کار دے کار ہوں چھے کے اٹھ کار بانگا پہلو ہی کی کار آیا تے اے وے کے محبتہ بہت آیا تے آپ اس دے کار سہی پشوری جسوں کے اندین نجیت اسی نسل در نسل جدی پشتی پشوری ہیں تے اے وے کے اس دے محبتہ جاں کدی پرانے کار دے کار ساڑے اپنے کار دے کار بیری ہے یہ سوہ بیری سوہ بیر ہوندہ ہے تو سارے انہال ہم تھائے بھی درو درو آندے کہ جی ساڑے بیر ناگ دے کبھی یہ نہیں ہوندہ ہے کہ نہیں جی اے بیر چھوڑو جی تو سی نہ چکو باہر بیج سیاں ہوندہ جیتے کار کسی علاقے دے کار بھی اسے باگی چھوٹا جو بیدرخت ہوتے ہو جا کے بھیج دے پہلو جی دے کار دے کار دے کار کوئی بیری ہوندی یا کچھ پھل پھروڑ دا کوئی درخت جا ہوندہ ہے وہ سارا مالے دہوندہ ہے سارے علاقے دہوندہ ہے پھل پھروڑ سے جامدہ ہے وہ سارا مالہ اسے استعمال کردہ ہے اے کسی دہو نہیں ہوندہ ہے کہ یا اس کار دے کار دے اے لوگ خاصن ایک نظام آیا خوبصورتی پیار محبت آیا پیشوری آپڈا ہکی کون بھی تھے اب آدھے بڑی محبت دفقت آیا انہوں وہی کار جڑے چھوٹے چھوٹے بن گئے وہ محبتہ بھی ختم ہو گئے خاص کر پیشوری لوگ سارے بار دیکھ چلے گئے اندرونی شہر دے کانی تا ختم ہو چکی ہے تو اسی بتانے ہیں تیسی دیکھنے نکہ جا پیشور ہوندہ ہے تے بین تے بس تے بین تے بین تے بیٹھے چکر لگا لو ایک پندرہ بین محبت ہوندی سکون ہوندہ جدر جس سیڑ بلکل جو باغات ہوندے گانیو جل سنگری بلکل ادر بھی باغ رس تے اس وانو کوئی نہ کوئی سبزہ ضرور سبزہ دیا علاقہ باغ مغ نظر آندے ان تو کھیڑی ختم ہو گئی ان کتھی او پیلو ہوندہ ہے جی عروسیہ والے کار اسی بین کنے ہیں پیشوری کار ہوندے تو اور آج کل دکھڑ کیا تو مارڈرنو شیما مانگے عروسیہ جی تو اسی عروسیہ جی کھلونے ہیں اسی چھوٹے ہونے ہیں ساڑے والی صاحب بھی نماز پر بندے ساڑے مالے دیجکار جیس ٹیم اسی چھوٹے چھوٹے اچھے ہونے لگے ہیں نا تو گلیا دیجکار دا نیرہ ہوندہ ہے بجلے دا حساب نہیں ہوندہ ہے اس ٹیم پر بجلی آئی بھی نہیں ہونے چھوٹے ہونے یاد مینگا تیوے کہ وہ لڑکی ہوندے جیسے نمازی ہوندے تو اٹھانے آندے تو تاگہ بند کے سی راتی انگوٹھے نال لیڈنے آدھو تلو سی تاگہ چھک دے جیسے تاگہ چھک دے بندہ تیز ہوندہ ہے جو پہلے اٹھلے والا کہ جڑا اٹھ سی دے او دیجکار ایک بڑی محبت دیکھو نا اتنی محبت ہوندی کو نماز سے بھی تاگہ تلے چھک دے اپنے بیٹخا کھول چھوڑ دے بیٹخ دے زمان آیا کار کمرے بار جڑا کمرہ ہوندہ ہے فرنٹ دے ہوتے ہوتے ہیں دروازہ ضرور ہوندہ ہے او خود با خود کھڑکیا کھل جنی آیا دروازے کھل جنی آیا تو اوہر کوئی اپنے اپنے حسن خزمتے لگ کھلو جندا ہے جساں کے میرے اپنی پین دا بھی آوے میرے اپنے کار دا بھی آوے میرے اپنی بیٹی دا بھی آوے اس طریقے دی سارے مل ملک کے دے کٹھے ہو کے دے سارے مالے دیزت ہوندی سانو آپ یادے منو اچھی طرح یادے میں چھوٹا جیاں سارے ایک ہم شیرہ دے شادی ہوئی تو لوگ دوپیر دے ٹیم دی شادی ہوندی آیا راہ در شسٹم نہیں آیا دوپیر ٹیم بارات آن دی اوہر ٹیم مخلوق کے زیادہ آگئی تو سارا مالہ ہے کونے سلائے کے بار دے کونے تک سارا مالے دروازے کھل گئے کھل گیا ہو تیسی ریان ہو گئے ہیں اپنے مزدار سیٹنگ ہو گئی کہ سانو پتہ بھی نہیں لگا نہ ٹینشن آئی ہے نہ بوجھ آیا تحریک نے اس نہ ہو کیتا ہے کہ چھوٹا ہی نہ دے اپنے کاردشاہ دی اوہر ٹیم بارات والے بعد سانو کے ملنے آئے اوہر ٹیم دیزاری ہو گئی اوہر ٹیم بھی سوڑے خریش لگ دے اوہر ٹیم بھی سوڑے ملنے کہ نہیں آئی نا جو بھرمتہ پیالا ہوندہ آیا لال چاول ہوندے مٹھے چاول ہوندے تے اوہر ٹیم بھرگوڑی ہوندی زردہ ہوندہ ہے زردہ پلاہ تو وہ ہوندہ ہے کہ گلی مالے دی کار دو کار دو کار دے سارے برتن مرتن دریہ سب کچھ ہوندی آیا تو انہوں نے تو ہر شہ پیسے دے ہوگی انہوں شادی حال ہوگی انہوں شادی حال جا ہوتے سارا نظام ہی پیسے دے وہ چاہے پیالا بھی لانے جا ہوتے پہلو اس شسٹم نہیں ہوندے کسی دے بوجھ نہیں ہوندہ ہے بندے زیادہ آگے میرے تے میرے کراکری دا کے بانسی مالے دو ترہ بندے ہوندے انہوں نے اپنے کراکری مراکری کرکی ہیں دی وہ آری کو سرکاٹ چھوڑ دے تو بڑا خوبصورت نظام آیا سکون آیا زینی سکون آیا اور انتشار ہے انہوں نے سب کچھ آگیا ہے خب مابطہ ختم ہو گئی ہیں کیونکہ سانو سمجھ پہن دی ہے کہ اوٹیوی دا زمانہ نہیں ہے ساڑے کار وہ بیری ہوندی ہے سارے وہ آندے تھے وٹا مٹھے مارنے تھے شسٹم نہیں آیا کیونکہ کوئی وٹا مار کے علاوے بس بیر ٹھین دے تھے آری کوئی بنو مل جاندے صوبہ بیرہ سکنے ہیں اج تکر سانوو یاد ہے بس وہ وقتاً وہ خالی یاد اچھ رہے گئن باقی ایک شاہ ہے کہ ہوتا نہیں ساکتا تو باڑا اس رنگ ساڑے نصیب یہ ہے کہ سانو خدا نے وہ شامد دیتی ہیں تو نمی نسلنو خدا توفیق دے وے کہ مابطہ تکم از کم برقرار رکھن کیونکہ چلو کار نہیں رہے وہ وقت نہیں ریا وہ لوگ نے مابطہ تکھن مابطہ بھی ختم ہو گئی ہیں ان سارے جا کانیاں مابطہ دے ختم ہو گئی ہیں ان تا بس وہ صحابے کے نفس نفسی دے وقتے تسی آپ دیکھنے تسی آپ اس نفس نفسی دے کار پائے گئے ہیں اس محول دے کار اتنے فٹ ہو گئے ہیں کہ سانو کدھی کلے بیٹھنے آتے وہ وقت آن دے آتے اکھیا جاتھ روی بھی آن دے اللہ ہی کی پی ہون دے کہ ان کلے بیٹھنے دا وہ خود ہی نہیں ساپڑے اسے سوچنے دا وہ خود بھی ختم ہو گئی ہے اتنی دوڑ ہو گئی ہے پہلو تحریک نو موقع مل جن دا محبود دا بھی پیار دا بھی کسی دیکھنے دولت آ گئی ہے پیسہ آ گیا ہے بلڈنگا بن گئے ہیں پلازے بن گئے ہیں وہ مبتہ آتے وہ شیوہ ختم ہو گئی ہے وہ شیوہ نبید ہو گئی ہے ختم نہیں نبید ہو گئی ہے کہ درشادر نادر بھی ہو سی تو اس جگہ دے بھی کچھ وجوہات سن اور بھی سنیں گا کہ اللہ دے رضا وہ بھی ختم ہو چکی ہے میں کدھی کدھی سوچنا ہوا دے کہ نبیان کہ اس دوردج کا سب سے مشکل کم اے نگا کہ پال نو اس شہر نو پلٹا کے دے دوسرا شہر آباد کرلو دوبائی بڑھا دو اے حسان ہے دوبائی اللہ نے بتایا ہے پالا نو چیر کے دے پلازے سلسو منزل دے کھلوا دیتے آج کل سب سے مشکل کم جڑا ہے تو اللہ دی رضا اسے کوئی کم کرنا ہے بس اللہ دی رضا اسے اج دے دوردج کا سب سے مشکل کم اللہ دی رضا اسے چاہے ایک پیالی کسی نو دے دو چاہے کسی زخمی شہر نو چک کبیلی نو کپانی پیلا دو اللہ دی رضا اللہ دی رضا ختم پی ہون دی تو بازے دعا کرو کہ اللہ تعالی سنو اللہ دی رضا نصیب کرے سب کچھ آگیا ہے نمتہ بہت آگئی ہے لیکن آر بندہ پریشان ہے کیونکہ نمتہ تہین کو شکر ختم ہو گیا ایسی شکر کرے ہیں تو اللہ تعالی وقت ساڑے دے بارہ کر دو بازے دعا کرو ایسی شکر آسی دبارہ شکر کرے ہیں تا اللہ دے خزانے ہوں بھی پر ہیں اس نمتہ سمید پلازے سمید نال سنو نمتہ بھی شکر بھی دے 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 دی بھاتے دے دی ایسی شکر کرے ہیں جی ناظرین امید کرنا ہوا ساڑا آج دا پروگرام تا انو بہت بہت پسند آئے اسی کیونکہ ساڑے آج دا پروگرام دے بچکار سنو بے انتہا لوکا نال گب شپ لگائی ہے ساڑھے اصلی پشوریت وارے اسے ٹون ٹون کے سانے نکالیں تو انہوں نے کتنی خوبصورت گلان کیتے ہیں ساڑھا ٹاپک بھی بڑا زفردست ہے لوگوں نے مختلف گلان کیتے ہیں کہ ساڑھا کار کس طریقے نہ لنینا دا انفرسٹرکچر کس طریقے نہ لیتے ساڑھا ساڑھا امرات ہیں جڑی بلڈنگز بن دیا وہ پہلے کس طریقے نہ لندے لوگ سارے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوندہ یا مانگ ہوندے ایک پکھا ہوندہ یا تے ست اٹھ کار دے پندرہ فرد اکی جگہ تے کوٹھے دے انتے بیٹھ جن دے لیٹ جن دے تے پکھے نو کدی کوئی اپنے وال موڑ دے گھر دو آپنے وال موڑ دے لیکن پیار آیا محبت آیا اتفاق آیا پشوریان دے بچکار اے پیار محبت اتفاق آیا انہ دے کامیابی دا راز آیا ایک کاوے دی پیالی تے لوگ خوش ہو جن دے ساڑے کول اگر دیکھا جوے تے ایک سی ایک وقت کے انفرسٹرکچر ہے ساڑے کول دیکھا جوے ایک سی ایک وقت کے خوبصورت خوبصورت گلیاں ون خوبصورت خوبصورت پیشور ہے خوبصورت خوبصورت امارات نا لوگاں دے دل اچھے انبوئے باریاں آپنے دلیں دے کھول لو کیونکہ اسییاں پیشوری پیشور ہے ساڑا لیکن اسی اس وقت تک اس پیشورتے آپنا نام نہیں پیدا کر سکنے جد تک اسی آپنی تاریخ نو اسی سمجھئے نا آپنی ثقافت نو اسی جانئے نا کیونکہ لوگ دیکھو ساڑے اچھکل دے چڑے بچے ان میں بار بار کہنا ساڑا ایک پروگرام ہے اس پروگرام سارے کار توڑے وڈے نکے میں کہنا ماسی موسی سارے پین پیرا آکے بیٹھو دیکھو سمجھو کہ پیشور شہر دے ساڑا کئی گلنا یہاں ساڑا کئی کی مول ہون دہ ہے ساڑا کئی کی کلچر ہون دہ ہے ساڑا کس طریقے نا پہلے کار ہون دے بوے ہون دے منگو ہون دیا ہ یہاں اڑے ہون دے ٹھیک ہے یہ مانگ کیوں ہون دے کار رہاں دے کار اس دکھ کار برساتاں کیوں ہون مقریлушہ دے وڈے اس چڑے کار رہاں دے ڈیزائن ہے اس طریقے نا اور گلیاں گلیاں دے وحوال دے کار qС طریقے نال ہیں نہیں رکھ دے ہج کل تے چھوٹی چھوٹی گل تے لوگ دے مہینہ مہینہ خفہ ہوندے ہیں لوگ تے شادی شبہ راتاں تے نہیں جاندے دوئے دی کیوں آخر کار کیوں اسی لوگ اتنے سخت ہو گئے ہیں ساڑا دل اتنا پتھر کیوں بن گیا ہے اینا ساڑا اسلام سانو ایسی کھاندے ہیں نا ساڑا معاشرہ سانو ایسی کھاندے ہیں اگر تسی لوگ دوئے نو درگزر کرسو دوئے نو ماف کرسو تے یقین کرو اللہ تعالی بھی توانو ماف کرسی اللہ تعالی توڑے گناہ دے توڑے دلان دے وچکارے چڑھا بھی نا بغس کی نا ہے شہر ختم کردوئے نا پیار محبت تفاق نال رہو پیشور شہر توانو کس طریقے نا لگ دے ساڑا پروگرام توانو کس طریقے نا لگ دے جاندے جاندے بس صرف اتنا کیا ساں کہ ساڑا یہ واتس ایپ نمبر اس واتس ایپ نمبر دے توانو آپنا فیڈبیک دےنا کیونکہ جد تک توسی آپنا فیڈبیک نہ دے سو منو کس طریقے نال پتا چل سی کہ ساڑا یہ پروگرام بھوئے باریاں توانو پسند آندا پیا ہے نہیں پسند آندا پیا ہے توسی کوئی سجیشنز دےنا چاہدے ہو توسی چاہدے ہو کہ ایسی کوئی توڑی مرضی دے ٹاپک دے ڈسکشن کرا میں لوکا نال گلان کرا گپ شپ لگاوا توسی منو ٹاپک بتاؤ اپنے کار سانو انوائٹ کرو اپنے بیٹک دے سانو بلاو سارے انو اپنے فیمنی والے نال سانو ملاو اسی آسی ہیں بیٹھ سی ہیں گپ شپ لگا سی ہیں توڑی بیٹک دے وچ کار اور پرانے کسی اور پرانے کاریوں کھول سی ہیں کیونکہ پشوری جڑاوے بڑا زندہ دل لے بڑا میمان نواز ہے امید کرنا وگلے پروگرام تک تسی لوگ خوش رہ سو تے اپنے مزبان نوان روفنو اجازت دے انگلے پروگرام تک بہت مل سی ہیں توڑی بسے اس طریقے نال بیترین سی اچھے سی اچھا پروگرام لے کے آندھے رسی ہیں موسیقی